السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیرے سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام فرقہ بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعات قرار دیتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو پکا سچا عاشق رسول اور ٹرناٹن سنی کے نام سے بھی پہچنواتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعات سے ان کے عقائد کتنے ملتے ہیں اور کتنے اہل سنت والجماعات کے عقائد کے مخالف ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ہم آج دار العلوم دیوبند کا فتوہ دیکھیں گے کہ دار العلوم دیوبند سے اس کے بارے میں کیا فتوہ جاری کیا گیا ہے چنانچہ کسی سائل نے دار العلوم دیوبند سے سوال پوچھا سنی اور بریلوی میں بڑا فرق ہے کیا تو دار العلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق قرآن و حدیث کے نصوص کے معنی متعین کرنے اور اجماع امت کو حجت شریعہ ماننے والے اہل سنت والجماعات کہلاتے ہیں اکابر علماء دیوبند اور ان کے متبعین اہل سنت والجماعات کا صحیح مصداق اور حقیقی سننی ہے بریلوی لوگ بعض اعتقادی اور عملی امور میں اپنے سرخیل مولانا احمد رضا خان بریلوی اور ان کے نقش قدم پر چننے والے علماء کی خودساختہ تشریحات کو عقیدتا اور عملا اختیار کرتے ہیں اس لئے انہیں بریلوی کہا جاتا ہے اور یہ فرقہ بریلوی یا فرقہ کے نام سے موصوم ہے قرآن و حدیث کے منصوص احکام کے خلاف ان کے عقائد مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارکل سمجھنا یا اولیاء اکرام کو کائنات میں تصرف کرنے کے سلسلے میں با اختیار سمجھنا مرحوم اولیاء اللہ سے حوائج و ضروریات کا سوال کرنا مانگنا یہ چند بنیادیا قائد ہیں جنہیں بریلوی فرقہ اہل سنت والجماعات اور صلف صالحین کی تشریحات کے برخلاف عقیدہ کے طور پر مانتا ہے اس کے علامہ اور بیباز امور عقیدہ اور عمل کے طور پر ان میں پائے جاتے ہیں جو فقہ مجدہدین اور صلف صالحین کے برخلاف ہیں تفصیل جاننے کے لئے مطالعہ بریلویت مصنفہ ڈاکٹر خالد محمود کا مطالعہ مناسب ہے تو ناظرین اکرام پورا فتوہ سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل سنت والجماعات سے فرقہ بریلویت کا کتنا تعلق ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دی جائے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر دی جائے گا چلے پھر ملتے ہیں کے لئے کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ